جب الحمدل شریف سورہ فاتحہ پوری ہو جاتی تھی تو پھر نوالے کو کھاتے تھے دوسرا نوالہ توڑا ہے تو پھر پڑھتے تھے اور باغ ایسے بزرگ ہو رہے ہیں جو ایک ایک قرآن پڑھتے تھے کتابیں پڑھیں اور یہ اکرام کی حالات و واقع ہے تو انسان کی حقل دنگ رہ جاتی ہے انسان حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی انسان تھے اور یہ غم انسان ہے ہمارے تو زندگی ہے منوں والی زندگی انسان کہلانے کی حق دار وہ تھے جیسے کہ وہ حضرت باغ ایسے بستامی نے سہیب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بڑا لطیف ہے بڑا خوبصورت ہے کیا فرمایا بڑا لطیف ہے بڑا خوبصورت ہے تو غیب سے آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ ہمارا نام مخلوق کے لئے استعمال کرتے ہوئے باغ ایسے تمہیں شرم نہیں ہے تو آپ حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے اور ساری زندگی آپ نے بستام کا پھل نکھا ہے یہ ہیں ان لوگوں کے حوصلے بلا ضرورت وہ کھانا کھاتے تھے کبھی کبھار کو مہینے میں وہ پندرہ دن بعد تھوڑا بہت تاکہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو اور ہمارا چوبیس زندگی کام کیا ہے کھانا کھانا اور بس کھانا اس کی وجہ کیا ہے پروپر گائیڈ لائن نہیں ہے کوئی رہنمائی نہیں کسور کسی کا بھی نہیں ہے کسور ہمارے اس کلچر کا ہے اس سوسائٹی کا ہے اس معاشرے نے ہمیں جیسا بنایا ہم بن گئے جس معاشرے میں ہم پلے بڑے پروان چڑے وہاں پر کوئی فرشتے تو تھے نہیں نہ وہاں سارے اردگی دولیہ تھے اس کو دب عبدال تھے دنیا دا لوگ تھے نفسانی لوگ تھے ان کے اندر رہتے رہتے جو ہے وہ جیسے بھی حالتیں بڑھ گئے کسی کو کوئی اچھا بندہ مل گیا کوئی مدرسہ مل گیا مسجد مل گئے کوئی سکول میں اصابت اچھے مل گئے تو شہر اس سے کسی کی تبدیلی آگئی ہو سبسانیت کو اوپر مکمل غالب آنا یہ بچوں کا کھیل ہے ہمیں تو کلفیوں والا کوئی نظر آرے ہیں کلفیوں کھانے لگتے ہیں گولگپو گریڈی نظر آئے گی تو گھانے فوران خریش کیا پیدا ہوتی ہے گولگپ میں پیدا کھانے پتہ نہیں پھر دنیا میں موقع ملے کہ نہ ملے ایسے کچھ بھی نظر آگئے ہیں ہم اس پوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جانا چاہے یہ بار کیوں ہے یہ کب کیفیت پیدا ہوتی ہے مسجد سے نکلے تو مسجد میں آپ کو مولانا صاحب نے دین کی خدمت کے لئے کتنی مثالیں دی تھی اور جیب کو ہاتھ نہیں لگتا اور جیسے ہی باریڑی باری کو دیکھا تو فوراں ہاتھ لگتا ہے وہ پیسے بار رکھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم فنافر نفس ہیں فنافر شیطان ہیں فنافر خواہشات ہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق واجبی ہیں ہمارا بس ہم مسلمان ہیں چلو جاؤ دو ٹکرے مارو اور بار جو باس اللہ حق ادا ہو گیا مسلمانی کا سمجھتے ہیں دماغی طور پر کہ ہم نے جمعہ پڑھ دی ہے آٹھ دن بعد بہت بڑا احسان کی اللہ کے اوپر کہ چلو مسجد میں جاگے جمعہ پڑھ تو یہ اس طریقے سے کچھ حاصل نہ ہونے والا نہیں تو اس پر رہو فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تحفیق کو کوئی سوال کسی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی سوال کسی کے لئے